اسلام علیکم دوستو دوستو جو آج کے ہماری ویڈیو ہے یہ اردو کیلیگرافی اردو خطاتی پر ہوگی اور اس میں میں نستا لیک فاؤنٹ میں نستا لیک جو رسم الخط ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیفرنٹ شیپس میں لکھوں گا تو اب لوگ دیکھی گا ساتھ میں پریکٹس کیجئے گا اور جو دوست نئے ہیں جو کیلیگرافی سیکھنا چاہتے ہیں جو خطاتی سیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو پوست کروں آپ لوگوں تک پہنچتے رہے اور آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ کر ساتھ ہی اپنی جو ہے وہ مشک کرتے رہیں ساتھ سیکھتے رہیں تو دوستو آپ نے جو نئے دوست ہیں انہوں نے سب سے پہلے بیسکس کی ویڈیوز سے سٹارٹ کرنا ہے جو میں نے اپلوٹ کی ہوئی ہیں وہ آپ میرے چینل پر آ کر دیکھ سکتے ہیں تو وہاں سے آپ سٹارٹ کریں اس کے بعد جو ہے وہ پروپر اس طرح سے جس طرح سے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے پھر آپ بعد میں اس کی مشک کیجئے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بہت جلد خطاتی سیکھ سکیں گے اردو کیلگرافی سیکھ سکیں گے تو دوستو سب سے پہلے جو ہے محمد لفظ جو ہے میں لکھ رہا ہوں اس ٹائل میں لکھوں گا میم حے حے میں نے پوری لکھی ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا خم اس طرح سے بنے گا محمد یہاں پہ ہم کلر چینل کریں گے اس کا اب آگے میم جو بنانی ہم نے تو میرے پاس یہ ریڈ کلر ہے وارٹر کلر تو یہاں پہ ہم اس طرح سے میم بنائیں گے اس کی یہ چیز اس کو تھوڑا سا نوک اس کی اس طرح سے بنا دیتے ہیں یہ چیز محمد یہاں سے اب اس کو سیدھا تھوڑا لبا کھینچیں گے اس طرح سے یہ اس طرح سے ملا کر بچھے دوستو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بہت آہستہ سپیڈ میں بہت آرام سے لکھ رہا ہوں تو میرے پیارے دوستو آپ نے بھی اسی طرح سے آرام سے لفظ کی شیپ کو دیکھتے ہوئے لفظ کی شیپ کی طرح سے جس طرح سے میں نے بنائی ہے شیپ اسی طرح سے آپ نے بنانا ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے بہت جو ہے سست ہو کر بہت آرام سے اور بہت سلو سپیڈ میں لکھنا ہے آپ نے تیزی نہیں دکھانی تیزی دکھائیں گے تو آپ کے جو لفظ ہیں وہ خراب ہوں گے آپ ٹھیک طرح سے لکھ نہیں پائیں گے بہت آرام سے بہت دیکھ کر جس طرح سے میں نے کلم کو پکڑا ہے اسی طرح سے کلم کو پکڑیں جس طرح سے کر رہا ہوں یہ جتنا سا حصہ لگایا کلم کا پھر اٹھایا پھر اس کو دوبارہ سے لگایا یہ چیزیں آپ نوٹ کریں کہ میں نے کون سا حصہ پہلے بنایا کون سا حصہ بعد میں بنایا کہاں پہ میں نے نوک کا استعمال کیا کہاں پہ میں نے پوری کلم کا قطل لگایا یہ ہر چیز کو آپ دیکھیں نوٹ کریں اس کے بعد اسی طرح سے آپ نے اسی چیز کو روپیٹ کرنا ہے اور خود کرنا ہے دوبارہ میں لکھوں گا محمد دوبارہ لکھوں گا اس ہر کو اب دوبارہ لمبا کھینچیں گے میم کی طرف دوستو بہت آسان کام ہے صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ روزانہ ڈیلی بلا نگا آپ نے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک دو سے تین مہینے آپ اگر مسلسل پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ جو ہے بقائدہ جب دوبارہ لکھیں گے اس کو سیکھنے کے بعد تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے بہت ہی ایک اچھا سٹیپ لیا بہت اچھا ٹائم آپ نے گزارا اور آپ نے جو دو سے تین مہینے لگائے وہ آپ کا ساری زندگی کام آئیں گے اور اگر آپ نہیں سیکھتے جس کی رائٹنگ خراب ہوتی ہے ان کا ایک جو ہے وہ میار نہیں رہتا پیپرز میں جب پیپرز حل کرتے ہیں تو تب ہی ان کو بڑی دشواری اپیش آتی ہے اس کے نمبر بقائدہ کرتے ہیں رائٹنگ خراب ہونے کے تو یہ ہے کہ خطاتی اگر آپ نے اچھا ٹائم کیسے سیکھی ہوگی تو آپ کو لفظوں کی شیپ کا پتہ ہوگا تو پھر آپ پین سے لکھیں چاک سے لکھیں کسی بھی چیز سے لکھیں آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو کیونکہ شیپ کا اندازہ ہوگا کہ کسی لفظ کی شیپ کس طرح سے بنتی ہے تو یہ محمد میں ڈیفرنٹ کلرز میں لکھ رہا ہوں تو آپ بھی اسی طرح سے لکھنے کوشش کیجئے گا یہاں آپ کے پاس زیادہ سیمپل بلیک کلر انک مل جائے ہیں جس طرح آپ کو انک ملے ہیں یہ وارٹر کلر اگر آپ خرید لیں اپنے اقریب کسی آرٹ سٹور سے تو بہتر ہے یہ آرٹ پیپر پر آپ لکھے گا کاپی والا جو پیپر ہے اس پر نہیں لکھنا آپ نے کیونکہ اس پر انک جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں پھر دوبارہ محمد اب جو ہے میم کی الگ شیپ ہوگی یہ آپ نے شیپ پہلے دیکھی ہوگی اس طرح سے لکھا ہوا دیکھا ہوگا اگر آپ کو ایک جگہ پہ لکھ کر دکھانا مقصد یہ ہے کہ آپ باقاعدہ یہ میم کو سمجھ لیں کہ کن طریقوں میں آپ لکھ سکتے ہیں اس محمد لفظ کو نشتہ لکھ فاؤنڈ میں رہتے ہوئے دوبارہ سے یہاں پہ ہمیں یہ والی بنائیں گے اس طرح سے یہ چیز محمد پھر دوبارہ لکھا ہم نے اس طرح سے بھی آپ محمد لکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑے سے موٹائی میں اضافہ کرتے ہیں یہ چیز اس کو کلیر بڑھتے ہیں اس طرح سے بہت آرام کے ساتھ بہت آہا ہے جو ہے دیکھ دیکھ کر آپ نے لفظ کو لکھ رہا ہے اب میں جلدی میں جانا ہوں دوبارہ لکھوں گا محمد اس بار پھر پہلے جس طرح سے اس سے بہلے جو میں نے لکھا ہوا ہے ڈائیٹ چائیڈ ہے اس طرح سے دوبارہ لکھنے کوشش کروں گا مگر اس بار جو ہے اس کی شیو تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی یہ بھی دیکھ لیں جیگا دوستو کسی بھی کام کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہوتی ہے تو خطاتی کی خاص کر کے آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی رائٹنگ میں نکھا رہے گا اتنا ہی زیادہ آپ کی رائٹنگ خوبصورت ہوتی چلے جائے گی تو پریکٹس آپ نے نہیں چھوڑ اگر آپ پریکٹس مجھ سے زیادہ کریں گے آپ کی رائٹنگ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی تو یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس کو ضرور جو ہے آپ نے مسلسل ایک روانی کے ساتھ کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے دو دن لکھا اور پھر پانچ دن چھوڑ دیا چار دن لکھا پھر دس دن چھوڑ دیا یہ نہیں کہ اس طرح سے گر آپ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ بالکل بھی نہیں سیکھ پائیں گے کیونکہ جو آپ نے پہلے سیکھا ہوگا جو آپ نے کوئی تھوڑا بہت اپنا ہاتھ ایک روان کیا ہوگا تو جب آپ ناغے کریں گے جب آپ چھٹیاں کریں گے جب آپ مسلسل نہیں لکھیں گے تو پھر آپ وہ بقایتگی اپنی رائٹنگ میں نہیں لاسکتے جو کہ آنی چاہیے جو کہ دس سے پندرہ دن کا ریزلٹ کچھ اور ہی ہونا چاہیے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ نہیں کلیر ہو سکے گا جو آپ نہیں لکھ سکیں گے جس طرح سے آپ کو لکھنا چاہیے یہ سب سے ضروری کام جو ہے وہ آپ نے مسلسل پریکٹس کرنی ہے روزانہ کرنی ہے ٹیلی کرنی ہے بلا ناغہ کرنی ہے صرف آدھا گھنٹہ دینے زیادہ ٹائم نہیں آپ کے پاس صرف آدھا گھنٹہ دینے گھنٹہ دینے تو بہت اچھی بات ہے ایک گھنٹہ اگر روزانہ آپ پریکٹس کریں محمد لکھ دیا میں نے اتنی شیپس میں آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے دیں تاکہ یہ لفظ مکمل ہو سب کو بتا ہو کہ ہم نے یہ محمد کس کا نام لکھا ہے جو کلم کی نوک کی مرض سے یہ چیز اس طرح سے یہاں پہ باریک لکھ رہا ہوں میں یہ چیز اس کے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواد لکھا گیا اور پھر دوبارہ یہاں پہ پلٹا کلم کر کے لکھتا ہوں نوک کے ساتھ دیکھے گا بالکل باریک سا جیسے کہ مالپوینٹ سے پینسل سے لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم بعد میں ڈبل کر دیتا ہے یہ چیز اس طرح سے بھی ہو جاتا کام دیکھیں آپ نوک سے لکھیں آپ ہاتھ سے لکھیں آپ مومنگیوں کو کلر میں ڈبو ہو کے ان سے لکھنے ہیں کیلگرہفی کرنے ہیں آپ چاک سے لکھیں آپ پینسل سے پینسل سے کسی چیز سے بھی لکھیں جب آپ کو ایک لفظ کی شیپ کا اندازہ ہوگا آپ کو یاد ہوگی آپ کو بقائدہ پتہ ہوگا کہ اس کو ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے تو آپ دنیا کی جو مرضی چیز بکڑ گی اس کے ساتھ نشانات لگاننا شروع کریں گے تو آپ کی رائٹنگ کمال ہو جائے گی آپ جو بھی بندہ دکھے گا کہے گا یار اس چیز سے لکھا ہے پھر بیس نہیں بہت پچھا کی پھر تو چیز یہ کہ آپ کو شیپ کا اندازہ ہونا چاہیے آپ نے شیپ کو یاد کرنا ہے کہ کس طرح کی کون سے لفظ کی کس طرح کی شیپ ہوتی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے پریکٹس جب آپ مسلسل کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کا بہت خوبی اندازہ ہو جائے گا دوستو اچھے طرقے سے پریکٹس کرنی ہے شارٹ کٹ نہیں مارنا کیونکہ شارٹ کٹ سے یہ کام ہے یہ ہونے والا نہیں ہے تو اچھی خاصی پریکٹس کرنی ہے آپ نے اور جو نئے ہیں وہ بیسک سے ہی سٹارٹ کریں اس کے بعد ان ویڈیوز پر آئیں تو دوستو اسی طرح کی اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اس کے علاوہ دوسرے جو دوست خطاتی سیکھنا چاہتے ہیں جو ہینڈ رائٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں جن کے ہینڈ رائٹنگ خراب ہے جن کو آپ جانتے ہیں ان سے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی کچھ اس ویڈیو سے کچھ سیکھ سکیں کچھ فائدہ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے دوستو آپ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھی بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ جس طرح سے ہی میں کوئی نئی ویڈیو پوسٹ کروں تو آپ لوگوں کو فوری اس کا نوٹیفکیشن ملے اور آپ بقاعدہ میری ویڈیوز کو دیکھ کر سیکھتے رہیں ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ